ملک کے سرکاری شعبوں میں اور ملک کے اندر کرپشن ختم ہوئی تو اس کا جواب نہیں میں ہے اور اس کا جو ثبوت ہے وہ چاہے چینی ہو چار سو ارب کا ڈاکہ چاہے آٹا ہو سوا دو سو ارب کا ڈاکہ چاہے ایک سو بائس ارب کا ایلن جی کا ڈاکہ ہو چاہے ہزاروں ارب کی دوائی چوری ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ جو بی آٹی پشاور ایک سو چھبیس ارب کا بلینٹری سنامی یہ تمام وہ سرکاری پروجیکٹس ہیں جس کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے وہ ملک کی تاریخی سب سے زیادہ کرپشن اس وقت پاکستان میں جاری ہے تو جو نوے دن میں کرپشن ختم ہونی تھی آج عوام یہ سوال پوچھتی ہے کہ ڈھائی سال اتنا سیاسی انتقام اور اداروں کو استعمال کر کے جو اعتصاب کی ایک انوائرمنٹ کریئٹ کی گئی جس سے بزنس تباہ کیے گئے ملکی ساکھ تباہ کی گئی اور صرف سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے الزامات کی لگانے کی وجہ سے اور ان سے سیاسی انتقام لینے کی وجہ سے آپ نے جو ایک پورا نیرٹیف کریئے کیا کیا نوے دن میں کرپشن ختم ہوئی نوے کو چھوڑ دیں کیا سو دن میں کرپشن ختم ہوئی سو دن کو چھوڑ دیں کیا ڈھائی سال میں ملک میں کرپشن ختم یا کم ہوئی نہیں بلکہ بڑی اس کے ساتھ ساتھ ڈھائی سال میں آج پاکستان کی عوام یہ پوچھتی ہے کہ کیا ڈھائی سال میں ملک سے مہنگائی ختم ہوئی تین فیصد کی مہنگائی دو ہزار اٹھارہ سے آج چودہ فیصد پر پہنچ گئی صرف اگر چینی کی مد میں دیکھ لیں تو باون روپے سے ایک سو بیس روپے کلو چینی آٹا پینتس روپے سے نوے روپے کلو پیاز ادرک ٹماٹر روٹی جو باقی سارفین کی چیزیں ہیں ڈیمیسٹک یوز کی چیزیں ہیں کیا ان میں مہنگائی ختم ہوئی کیا تین فیصد سے کم مہنگائی دھائی سال میں ہوئی نہیں اس کا جو جواب ہے وہ نفینے ہے اور وہ اس لیے کیونکہ جب مافیاز حکومت چلائیں جب مافیاز ملک پہ مسلط ہوں جب مافیاز عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالیں گے تو ملک سے مہنگائی ختم نہیں ہوگی بلکہ میشت کا بیڑا غرق ہوگا اور تاریخی سطح پر اس وقت مہنگائی پہنچ گئی ہے تیسرا سوال کیا آج عوام یہ سمجھتی ہے کہ ملکی میشت جو ہے وہ بہتر ہوئی کیا ملکی میشت بہتر سمت میں گئی پانچ اشاریہ آٹھ فیصد پہ ترقی کرتا ملک دو ہزار اٹھارہ سے کیا پانچ اشاریہ نو یا چھ فیصد پر گیا جواب نفی نہیں اس وقت ملکی ترقی منفی سفر اشاریہ چار فیصد پر ملک ترقی کر رہا ہے چالیس فیصد روپیہ ڈی ویلیو ہونے کے باوجود ملکی ایکسپورٹس اور ملک میں مہنگائی کم نہیں ہوئی میشت ٹھک نہیں ہوئی ٹیکس عوام نہیں دے رہی کیونکہ کیونکہ ان کو معلوم ہے عوام کو کہ اس وقت جو ملک پہ دونوں ہاتھوں سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور جو ملک کی اور حکومت پاکستان کی اپنی سٹیٹ بینک اور بیورو آف سٹیسٹکس کی رپورٹ ہیں میں ان کے عداد و شمار آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں چوتھا سوال کیا کیا ملک میں پچھلے ڈھائی سال میں ایک روپیہ بھی کرزہ نہیں لیا پاکستان نے جواب ہے کہ چودہ ہزار ارب کا کرزہ ڈھائی سال میں اس حکومت نے لیا اور وہ صرف اپنی چوری جو دونوں اگر آپ کو میں نے جو پچھلے ڈاکوں کی ایک فگر بتایا ہے چار سو ارب ڈھائی سو ارب ایک سو بائیس ارب چھ سو ارب تین سو ارب یہ جو جو ان کی اپنی کمیشن رپورٹس کہہ رہی ہیں جو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ کمیشن بناتے ہیں عمران صاحب اس کمیشن کو پھر یوں کاغذ لہراتے ہیں کہ اتنا بڑا اقتام ہے کہ وزیر آزم نے ڈاکہ ڈالنے پر کمیشن بنایا لیکن کیا جانگیر ترین آج جیل کے پیچھے ہے کیا خسرو بختیار صاحب گرفتار ہیں کیا آمیر کیانی صاحب دوائیوں میں ڈاکہ ڈالنے پر آج گرفتار ہیں کیا عمران صاحب جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے کیونکہ ان کے فیصلے سے یہ جتنے نقصان پاکستان کی عوام اور جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے یہ عمران صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے ہوا کیا کسی کمیشن کی رپورٹ میں عمران صاحب پیش ہوئے اس کے بعد کرزہ، معیشت، مہنگائی، بے روزگاری کیا آج عوام کو ایک کروڑ نوکری ملی یا ساٹھ لاکھ لوگ پچھلے ڈھائی سال میں بے روزگار ہوئے یہ پانچوں سوال تھا اور اس کے بعد کیا عوام یہ آج پوچھتی ہے کہ کیا ڈھائی سال میں صحت اور تعلیم کا نظام بہتر ہوا کیا نئے سکول، کالج اور یونیورسٹیز بنی کیا نئے ہسپتال بنے کیا ہسپتالوں کا نظام بہتر ہوا یا مفت علاج اور دوائی ختم ہو گئی ڈھائی سال میں مفت علاج اور دوائی اور ٹیسٹ جو پچھلی حکومت میں ہوتے تھے پنجاب میں اور وفاق میں وہ آج ختم ہیں کسی ہسپتال میں ایک نیا کمرہ تعمیر نہیں ہوا تعلیم کا بجٹ آدھا کیا گیا وظائف بند کیے گئے فیسوں میں اضافہ کیا گیا اور یہ وہ ٹھیکے دار تھے جنہوں نے تعلیم اور صحت کا نظام بہتر کرنا تھا کیا ایک میگا ووٹ بجلی ایک میگا ووٹ بجلی سسٹم میں ڈالی گئی چودہ ہزار میگا ووٹ بجلی کے منصوبے لگا کر بجلی کو دستیاب کر کے نواز شریف نے عوام کو دیا تھا کیا بجلی اور گیس مہنگی یا سستی ہوئی دھائی سال کے اندر ایک میگا ووٹ بجلی سسٹم میں ایڈ نہیں ہوئی اور ایک سو بائیس ارب کا ڈاکہ صرف الین جی کی مد میں جو صرف تاخیر سے منگانے کے اوپر ابھی جو فرنس آئل اور ڈیزل کے اوپر منصوبے چل رہے ہیں پاور پروجیکس ندیم بابر صاحب کے اس کا پچیس ارب مہانہ جو عوام دے گی وہ اس ایک سو بائیس ارب سے الگ ہے ڈومیسٹک سطح کے اوپر جو گیس ہے وہ آٹھ سو روپے پر یونٹ ہوتی تھی دو ہزار اٹھارہ میں جو چودہ سو روپے پر یونٹ پر پہنچ گئی ہے انڈسٹری چھ سو روپے پر یونٹ ہوتی تھی دو ہزار اٹھارہ میں جو ایک ہزار روپے پر یونٹ پر پہنچ گئی ہے بجلی کیا بجلی سستی ہوئی آپ نے بجلی پیدا نہیں کی آپ میں اہلیت نہیں تھی لیکن آپ کی چوری کی وجہ سے آپ کی کرپشن کی وجہ سے جو گیارہ روپے پر یونٹ بجلی تھی دو ہزار اٹھارہ میں آج وہ اٹھارہ روپے پر یونٹ کے اوپر ہو گئی ہے اس کے بعد کیا تھانہ کلچر بہتر ہوا کیا انصاف کا جو نظام ہے اور انصاف کی جو فرہانی ہے وہ بہتر ہوئی آپ نے اوپوزیشن کو آتے ہی جھوٹے الزامات لگا کے سزائے موت کی چکیوں میں رہلا جو عدالتوں سے سرخ روح ہوئے ابھی بھی اوپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ جیل میں ہیں پنجاب کے بھی حمزہ شہباز اور نیشنل اسیملی کے شہباز شریف صاحب کوئی بات نہیں ہم حساب دیں گے ہم ایک ایک پائی کا حساب دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے لیکن کیا عام شہری کو انصاف کی فرہانی آسان ہوئی انصاف مہیا ہوا کیا انصاف کا نظام بہتر ہوا کیا نیب جیسے ادارے جو سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوئے کیا ان کا احتساب ہوا کیا حکومت میں بیٹھے امران صاحب کے ایٹی ایم دائیں اور بائیں بیٹھے کیا ان کا احتساب ہوا امران صاحب کہتے تھے کہ احتساب میرے سے شروع ہوگا کیا بی آر ٹی پشاور کا احتساب ایک سو چھبیس بلین کا حساب ہوا کیا بلینٹری سنامی کا حساب ہوا کیا تئیس فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں آپ نے جواب دیا سات سال مفرور الیکشن کمیشن سے کیا آٹا کمیشن کی رپورٹ آ کر اس کا احتساب ہوا کیا ہیلیکاپٹر کیس کا حساب ہوا کیا ملک کے اندر چینی چوری ہو گئی کیا اس کا حساب ہوا کیا ایلین جی کی رپورٹ اور آئل کی کرپشن کی رپورٹ آئی کیا اس کا حساب اور احتساب ہوا جواب نفی میں نہیں ہوا اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا پاکستان اڑھائی سال میں عالمی سطح پہ پاکستان کے وقار میں اور اس کی عزت میں اور اس کے مقام میں فرق آیا وہ بہتر ہوا آج کوئی ملک کوئی ملک ان جھوٹوں سے ان چوروں سے ان نالائکوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہر سطح کے اوپر فورن پالسی میں ناکامی ہوئی کیا کشمیر کی ازادی کی منزل قریب آتے ان کے دور میں نظر آئی نہیں کشمیر کا سودہ ہوا کشمیر موڈی کی جھولی میں ڈالا گیا اور کیا امران صاحب ایک کروڑ نوکری آپ نے دینی تھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ساٹھ لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے لیکن نوکریہ ملی نوکریہ ملی ان تمام نالائکوں کو جو کسی ادارے میں چوتھے سطح پر یا پانچویں سطح پر کام کر رہے تھے نوکریہ ملی امران صاحب کے دوستوں کو نوکریہ ملی ان بے روزگاروں کو جو امران صاحب کے ایٹی ایم چلاتے تھے جنہوں نے 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں امران صاحب کی مدد کی ملک کے اندر ان لیگل غیر قانونی طریقے سے پیسہ بھیج کر ملک کے خلاف سازش کی جس کے نتائج آپ کو جو میں نے سوال بتائے اس میں نظر آ رہے ہیں پچاس لاکھ گھر کیا دھائی سال میں آج پاکستان کی عوام پوچھتی ہے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ پچاس لاکھ گھر دیں گے کیا دھائی سال میں پچاس لاکھ گھر آپ نے دیئے کیا آپ نے ایک گھر آپ کیمرے سے دکھائیں میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ پچاس لاکھ گھروں کے وعدے میں سے آپ نے ایک گھر بھی پاکستان کی عوام کو دیا ہو لیکن دھائی سال کے اندر دھائی سال میں ایک کام ضرور ہوا ایک کام ضرور ہوا کہ ساکب نصار صاحب نے چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکب نصار صاحب نے ایک جالی ایفیڈیوٹ جھوٹے سرٹیفیکیٹس کے اوپر عمران صاحب کو انہارو تو ضرور دیا لیکن آج اس ساکب نصار صاحب کے انہارو کے اوپر بارہ لاکھ روپے دے کر امران صاحب نے اپنا غیر قانونی گھر کو ریگلرائز